اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین رمضان آنے سے پہلے پہلے جو مرد یا عورت تین دنوں تک لگتار پڑھ لے گا اس عمل کو اللہ تبارک وطالعہ اس کے گھروں میں اس کے زندگی میں بے شمار رزق اور دولت سے بھر دے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ رزق کی پورے سال کمی نہیں آئے گی پورے سال وہ خوشحال سے انشاءاللہ اپنی زندگی گزارے گا ناظرین عموماً معلوم ہے کہ زندگی میں آج کے دور میں سب سے دادا اگر کسی چیز کی کمی ہوتی لوگوں کو تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ رزق کی کمی ہے یعنی کاروبار کرتے ہیں یا کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے گھاروں میں رزق آئے لیکن اس کے باوجود بھی رزق نہیں آتا بہت ایسے بھائی بہنیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز میں میں قرض بھی لے رکھا ہوں میری قرض کی بھی ادائیگی نہیں ہوتی تو جب کہیں سے آمدنی نہیں ہوگی تو ناظرین قرض لیں گے اور جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے تو آج کے عمل جو میں آپ کو بتاؤں گا رمضان سے پہلے پہلے لگاتار تین دن تک آپ کو کرنا یہ عمل آپ کے گھروں میں بے شمار رزق آئے گی آپ کی زندگی بدل جائے گی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا اور آپ کی زندگی خوشحالی سے گزرنے لگے گی انشاءاللہ تورک وطالعہ ہاں ناظرین یاد رکھیں کہ بشرتے کی آزمانے کے نیت سے نہ کریں گے یہ وظیفہ صدق دلتے کریں گے تو اثردار ہوگا آپ کے لیے وظیفہ اور جو بھی مرد یا عورت یہ کریں گے تو پاکو صاف رہیں گے تب ہی کریں گے ٹھیک ناظرین کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکوں کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی مالی حالات کی وجہ سے کچھ لوگ رسک کی وجہ سے کچھ لوگ نوکری کی وجہ سے کچھ لوگ کسی چیز کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اپنا درد کسی کو بتاتے ہیں کچھ لوگ اپنا درد کسی کو بتانے ہوتے نہیں ہیں بتانے والوں میں سے کچھ ایسے بھائی بہنیں جو ہمیں کمنٹ کر کر بولتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانی آلو آپ میں لئے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانی ہے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لئے دعا تو کرتا ہی ہوں کہ اللہ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نیک مقاسد کو پورا فرمائے آمن سمامین لیکن کچھ چیز ہوتی ہے وظیفے کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی آج کا وظیفہ آپ کے لئے بہت ہی کمال کا وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کرنا کیا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کو کسی بھی نماز کے بعد کرنے ہیں رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی نماز کے بعد لگاتار تین دنوں تک کرنا ہے مثلا زہر اصر مغرب اشاء فجر کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے جب یہ وظیفہ کرنا جائے تو شروع اور آخر میں آپ کو دروش شریف پڑھ لینا ہے ایک سو اکیابن اکیابن دفعہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ درودیں ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا اس کے بعد آپ کو قرآن شریف کھولنا ہے قرآن شریف کھولنے کے بعد قرآن شریف کے بائش میں پارے میں آپ کو چلے جانا ہے بائش میں پارے میں کے چلا جانا ہے اور بائش میں پارے کے آخری میں جانا ہے آخری میں آپ کو کونسی سوروں ملے گی آپ کو سورہ یحسین مل جائے گا ناظرین سورہ یحسین میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ بائش میں پارے میں دیکھ سکتے آخر میں ملے گا یحسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط المستقیم یہاں سے لے کر آپ کو پورے سورہ یحسین کو تیس میں پارے کے شروعات تک یعنی تھوڑا سا تیشنی پارے گا اور تھوڑا سا آپ کو باعث میں پارے گا لاشتک یہاں تک فسبحان اللہ ذی بیدی ہی یہاں تک لے کے پورا ترجعون تک پڑھنا ناظرین اس کو تین دنوں تک پڑھنا ہے لگاتار تین تین مرتبہ تین دنوں تک تین تین مرتبہ یعنی کہ نو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے جب کمپلیٹ ہو جائے تین دنوں تک اس کے بعد جب مکمل ہو جائے نو مرتبہ پڑھ لیں سب کے شروع اور آخر میں ایک مرتبہ کمپلیٹ ہونے کے بعد دروش شریف ضرور لگایا کریں اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے یاد رہے جب یہ وظیفہ کریں تو دل میں پہلے ہی سے نیت و دولت کی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں خوب رو گر گرا کر دعا مانگے دولت کے لیے رزق کے لیے برکت کے لیے انشاءاللہ توارک وطالہ آپ کے گھروں میں بے شمار رزق آئے گی بے شمار دولت ہے آئے گی آپ کی زندگی اور قسمت کا ستارہ چمک جائے گا پورے سال آپ کی خوشحالی سے گزرے گی انشاءاللہ توارک وطالہ یہ شابان کا مہینہ بہت ہی پاورفل اور کمال کا مہینہ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی قسمت اور زندگی بدلتی ہے تو آپ بھی محنت کریں وظیفہ کریں نماز پڑھیں نماز کے پابند رہے جیسا کہ ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ میری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابند بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں نماز کی دعوت دی اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے بات اچھی لگے گی تو عمل کرے چینل پر رہے تو سبسکرائب کرلے ساتھ میں بلائے گا ان کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اپنا خیال رکے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ